میرے سنا ہے کہ فائن ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ بھائی فائن سے بچنے کے لیے احتیاط ہی کی جائے اچھا میرا خیال تھا کہ یہاں پر فقیر نہیں ہوتے تو یہاں پر بھی نا ایک بچی آئی ہے لگتا فوکسی گاڑیوں کے جو شو کہنا وہ ترکی میں بھی پائے جاتا ہے کیونکہ یہ رہے اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو این ایدر بلوگ میں ہوں ریان ازر اور جیسے کہ آپ کو پتی ہے کل رات کو میں ترکی استمبول میں آیا تھا اور آتے ہی میں سو گیا تھا کیونکہ کفی زیادہ تھکن تھی اور ہمت بھی نہیں عاری تھی یہ کچھ چیا جائے تو آتے ساتھ ہی میں نے e1 کے data بھی transfer نہیں کیا اور آتے ساتھ ہی نہ میں سو گیا تھا تو ہے ابھی یہ کہ میں کافی دیر سوتا رہا کیونکہ تھکن سفر کی تھکن کافی زیادہ تھی تو ابھی یہ کہ ساڑے وارنگ کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ایک کے رات کو جو میں بسکی لے کے آئے تھا میں نے کھا کے گزارے کیا اور ابھی یہ کہ باہر جاتے کچھ کھاتے پیتے ہیں ریڈی شیڈی میں ہو چکا ہوں اور وینڈو سے نا پھر اس طرح کا باہر سے ویو آرہا ہے تو باہر گرمی ہے لیکن یہ کہ باہر جا کے پتہ لگے گا اندر تو روم میں اس ہی چل رہا ہے تو پتہ نہیں ہے تو یہاں پہ بیٹ کی یہ کچھ حالت ہے اور یہ کمرے کی حالت ہے اپنی طرح سے میں نے کوشش کیا کہ سافتا رکھوں گے جنشن نہ ڈالوں تو خیائے ابھی چلتے ہیں نیچے اچھا کمرہ اور ہوتل جو ہے جیسے میں نے ایکسپیک کیا تھا ہی ہے کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے لیکن ایک جو ایشو ہے یہاں پہ صرف یہی ہے یہ روم جو ہے میرا تھرڈ فلور پہ ہے تو اوپر آنے جانے میں خوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن اس کے لائے ہر کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ساف سترہ بیترین کیسام کا روم ہے ان کو لوگ شو کرنے کے بعد میں نا میں نکل پڑا ہوں یہی میرا روم ہے اور یہاں سے کچھ یہ ٹیرس ہے اور یہ سٹیرس جو ہے وہ نیچے جاتی ہیں ہم نے وہ نیچے جانا ہے ابھی چلتے ہیں نیچے تو یہ اب میں ہوتل سے باہر آگیا ہوں اور یہاں پہ کافی بیسے آس پاس کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہے تو کوئی دیکھتے ہیں ایسے میں نے کافی زیادہ آنا بریکپسٹ کے لئے آپشن ڈونڈ کے رکھیں ہیں کہ مطلب کھانے میں کیا کھایا جا سکتا ہے پاکستانی آپشن تو خیرلیس ہی ہے لیکن میری پیورٹی یہ ہی ہوگی پہلے لوکل کوٹ کو ٹرائے کیا جائے اگر اس سے دل نہیں بڑھا تو پاکستانی نہیں یہاں کوئی کباب شباب تو ملی جائیں گے وہاں پہ ٹرین سٹیشن ہے اچھی بات یہ ہے کہ ٹرین سٹیشن جو ہے میرے ہوتل سے ہنڈرڈ میٹر کے دور سے ہنڈرڈ میٹر کے راؤنڈ ہے اتنا زیادہ دور نہیں ہے مطلب یہ کہ جب آنا جانا ہوگا تو کافی سانی رہے گی مجھے نا ایک موبائل شوپ نظر آگیا ہے تو یہاں پہ مسئلہ مجھے یہ ہوگا ہے کہ یہاں پہ جو سوکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اور میرا لیپ ٹوپ کا موبائل کا چارجر وہ ڈیفرنٹ سوئچ ہیں تو مجھے یہاں سے کنورٹر لینا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ گرمی کا موسم ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ ناہر کی طرح یہ گرمی نہیں ہے ایزی لی آپ گھوم پیڑ سکتے ہو اور ہلکی پھلی ہوا بھی چل گیا یہ وہ چارجر ہے میرا آئی فون کا چارجر اس شیپ کا ہے تو یہ آگے سے سارے ایسے شیپ ہیں تو مجھے اراؤنڈ 50 لیڈا کا مل گیا ہے 70 لیڈا کا کہہ رہا تھا میں نے تھوڑی سی بارگیر نہیں کی تو مجھے 50 لیڈا کا مل گیا ہے میرا خیال تھا کہ یہاں پر فقیر نہیں ہوتے تو یہاں پر بھی نا ایک بچی آئی ہے تو وہ مانی مانی کچھ کر رہی تھی توڑکش میں کچھ بول رہی تھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن مجھے اتنی سمجھ آئی ہے یہ پانی کی ایک چھوٹی بوٹل لیا ہے ٹین لیڈا اور ٹین لیڈا اگر آپ پاکستانی کرنسی میں انڈرسینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی پچاسی ارپائی کی بوٹل ہے یہ سامنے سے ٹرام آ رہی ہے میں نے ترکی میں جو میں پہلا ڈینر لنچ ڈینر لنچ کہہ لیں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ وہ ڈروم ہے اور یہاں پہ ٹھیک کوپاسٹا روڈ سائیڈ کے اپر جہاں سے میں کھانے لگا ہوں یہ اس طرح ہافہ پیپسیس میں کہہ لیں اور دیکھنے میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے اب نہ بھی اچھا لگا تو کھانا تو پڑے گا اچھا ہے جو سائیڈ ہے سائیڈ نہیں ہے اس کے لئے کافی جیدے جیسے دیکھ سکتے ہیں سوسٹیس بہت زیادہ کام ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکتہ جیسے میں نے مچ مسائلہ نہیں ہے لیکن یہ کھانے میں بڑا گودھ ہے اور اس کی پرائز دویا ہے تمہارے ہندر گرام تھی تو اس کی پرائز دویا دو سو لی رہا ہے میری ہر خطا میں تو چاہوں بس تیری رضا میں تو چاہوں بس تیری رضا موت کا فریشتہ جو آئے تیرا تب حال ہو اسطنبول میں اگر آپ نے روڈ کروز کرنا ہے تو یہ ہے کہ گرین ہو گا تو آپ نے کروز کرنا ہے جانا میں نے سنا ہے کہ فائن ہو جاتا ہے تو ابھی یہ ریڈ ہے یہ ابھی روڈ کروز نہیں کر سکتے ابھی گاڑیوں کے لئے سکنل کھلا اگر آپ نے ریڈ پہ روڈ کروز کر لی اور کسی نے دیکھ لیا اور میرے سنا ہے کہ فائن ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ بھائی فائن سے بچنے کے لئے اتیات ہی کی جائے تو جیسے ہی گرین ہو گا اب روڈ کروز کریں گے یہ ریکھیں آپ گرین ہو چکا ابھی میں اس ریپ کی پہلی تیسنیشن گلاتا ٹاور کی طرف جا رہا ہوں اور موسک یادی کلومیٹر کا ووکنگ ٹیک ہے اس کے بعد ہاں آوے پہنچوں گا ہائیکنگ کرنی پڑے گی تھوڑی سی یعنی جو گلاتا ٹاور ہے نا تھوڑی سی ہائٹ پہ ہے تو یہ سٹیس چھڑک ہے نا سین سٹیس تو ایسا سین ہے تھوڑی سی ہائیکنگ تو یہ اوپر جا کے گلاتا ٹاور آگا ہائیکنگ تھوڑا سب ہی ہو رہا ہے تھوڑا سب ہی ہو رہا ہے ہم انجھے سانس چھڑ گیا اے کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا ہے تو بیسے چھوٹی سی ہائیک لیکن میں بھی کافی ٹائم کے بعد میں کار رہا ہوں سورا سے فائنلی میں اپنے ٹرپ کی پہلی لوکیشن گلاتا ٹاور پہنچ چکا تو یہ گلاتا ٹاور ہے آپ پہ یہ دوبائی والے سالٹ بھائی انکل بھی یہاں پہ ہے تو یہاں پہ ان کے بھی ریسٹورنڈ ہے بلکل گلاتا ٹاور کے سامنے تو اس ون گلاتا ٹاور ایک لنبی لائن لگی بھی ہے گلاتا ٹاور کے اوپر جانے پہلی ہے گلاتا ٹاور کے اوپر جانے پہلی ہے گلاتا ٹاور استمبول کی ڈسٹرک بے انگلو میں ہے اور اس کو مینلی جو ہے واش ٹاور کے طور پہ بنایا گیا تھا جو سیکیورٹی پرپوس کے لئے ہوتا ہے اور ابھی جو ہے کرنٹلی اسے میوجیم میں چینج کر دیا گیا اور گلاتا میوجیم بنا دیا گیا اور ایک ٹوری سپورٹ بنا دیا گیا گلاتا ٹاور کے آس پاس کا ایریا جو ہے بہت ایک ہپننگ پلیس ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ ریسٹورنڈ ہیں پابز ہیں کلابز ہیں تو یہاں پہ آپ جب بھی جاؤں بہت زیادہ راشہ جاتا ہے اور لوگوں کے انہیں ایک بڑی تعداد جوتی ہیں اور ویسے بھی آئے سنڈے کا دین ہے تو آج کچھ زیادہ راشہ یہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اچھا دوب کافی تیز ہے لیکن سمندر کی وجہ سے نا ہوا بہت اچھی تھنگنگ بھی کر دیئی ہے ایسا جنا آپ کو اتنا زیادہ پسینہ نہیں آتا بڑھ سین ہے آپ اگر واک بھی کر رہے ہیں تو میں موشن واک ہی کر رہا ہوں جاتا ہے گلاٹا ٹاور سے اب میں پیدل ہی تسکیم سکیر کی جا رہا ہوں کیونکہ ایک ڈیر کلومیٹر کا راستہ ہے واکنگ ڈسٹنس ہے اور یہ ساری روڈ تسکیم روڈ کر لاتی ہے اور یہ کافی بیزی روڈ ہے کیونکہ اس روڈ کے اوپر اب بہت زیادہ توریسٹ ہوتے ہیں اور اس کے دونوں سائٹوں پر ریسٹورنٹ ہوتلز اور کافی قسم کے کھانی پینے کی چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں یہ وہ ترکی شنکر ہے جو ڈرامے کرتے ہیں آئسکریم دیتے رہے لیکن ہم ان کو چنگلوں میں نہیں آئیں گے ہم آئسکریم نہیں کھائیں گے کیونکہ مجھے بڑا دیت سا لگتا ہے جب یہ ایسے کبھی کھا رہا ہوتا ہے کبھی گمانگی در کھا رہا ہوتا ہے تو میں تو نہیں کھانے والے سائٹ کو ہوں آگر کوئی ایسی جگہ نظر رہی جہاں پر تمیز سے طریقے سائٹ کو ہم دے رہا ہے وہاں سے کھاؤں گا میں لگتا ہے فوکسی گاڑیوں کا جو شوک ہے وہ ترکی میں بھی پائے جاتا ہے کیونکہ یہ ریڈ اور پین کلر کی جو فوکسی گاڑیاں جا رہی ہیں اندر سے بھی اس کا انٹیریر جو انہوں نے زبردست طریقے سے سیٹ کیا بہت اچھی رینویٹ کی ہیں اور باہت سے بھی جو گاڑیاں سیٹ کی ہوئے ہیں بڑی زبردست لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں میرا خیال ہے ایک نئی شور روم سے نئی گاڑی بلا ہونا تو اس سے بہت اچھی گاڑیاں لگ رہی ہیں اور ایسے بھی انٹیگ گاڑیاں کیا بات ہیں ان کی چو بہت سے اور موس میں کوئی ساڑھے چار کلومیٹر تک چل جگہوں اور میں ابھی ان سے تک کیوں تو ابھی یہ ایک جگہ میں ریش کرنے کے لیے رکھا ہوں اور یہاں پہ میں نے سٹرابری شیک پیتے ہیں تو ابھی سکون سے سٹرابری شیک پیتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پہ ریش کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے اور موس کی 400 میٹر جو ہے جہاں سے دور ہے اتنا میں آگے آ رہا ہوں اتنا مجھے واپس بھی جانا ہے تو جب میں رات کو واپس جاؤں گا تو میرا خیال ہے اور دس کلومیٹر واک میری ہو جائے گی تو فٹنس کے لیے یہ ایک اچھا ٹریپ ہے بات سے یہ کہ آپ کو واک کرنا کافی زیادہ مل رہے ہیں اور یہ جو شیک میں نے اوڈر کیا ہے جس کی پرائز ہے ٹو نائنٹی لیرہ تو یہ میں پہنچ چکا ہوں اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف جس کا نام ہے تسکیم تسکیم سکوئر تو تسکیم سکوئر جو ہے یہ کیوں بنائے گیا اس کی میں آپ کو شورٹ سی ڈیسٹریو بتا دیتا ہوں تسکیم ایک ارابک زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈیوین یا ڈیسٹیبویشن کرتے ہیں اصل میں پورے نورت اسطنبول سے پانی کی ساری لائنز یہاں پہ آکے اس پوائنٹ پہ جمع ہوتی ہیں اور پھر یہاں سے پورے اسطنبول کے باقی ایریاس میں پانی کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آٹومن باہر یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں اس جگہ پہ پتھروں کو بھی جمع کیا جاتا تھا جس کی سکوئر جو سارا تسکیم ورڈ کے ساتھ ایڈ ہو گیا اس کے علاوہ انیس سی صدویں یہاں پہ برود ہانے کے بھی ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن بعد انیس سو چالیس میں اس بلڈنگ کو فرنچ آرکیٹیک کے ڈیزائن کو اکوموٹیٹ کرنے کی وجہ سے اس بلڈنگ کو کرا دیا گیا تھا یہ سامنے جو مسجد نظر آرہی ہے یہ تسکیم موسک ہے اور یہ کوئی مسجد نہیں ہے لیکن حالانکہ دیکھن میں بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی لیکن اس مسجد کو دو ترکیش ارکیٹیکٹس ہیں انہوں نے ریزائن کیا تھا اور اس کا کنسٹرکشن ورک دو ہزار سترہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور دو ہزار اکیس میں جو مسجد ہی تھی تیار ہو کے فائنل ہو گئی تھی اور نمازیوں کے لیے اوپن کر دی گئی تھی تو موسک تین سال میں مسجد کو بنے لیکن مسجد ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے موسک 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 ہے اور ایک امپورٹنٹ انونسمنٹ ہے کہ اب بلوگ جو ہیں پہلے سنڈی کی سنڈی آتے تھے تو اب کیوں کہ میں اس ٹریپ پہ ڈیلی بلوگنگ کر رہا ہوں تو اب بلوگ آپ کے ویک میں ٹو بلوگز آیا ہر تین چار دن کے بعد ایک بلوگ آیا کرے گا تو یہ بلوگ کافی لمبا ہو گیا تو اس کو بھی یہی پہ ہتم کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ نیکس بلوگ جو ہے آپ کو اسٹمبول کے اور بھی باری لوکیشن دکھاؤں گا اور کھانے کے لیے بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی